موبائل مارکٹ آپ لوگوں کی چوری ہوئی تھی اسلام علیکم سب سے پہلے ہم لوگ نیوز ٹیم کا شکریہ دا کرتے ہیں اور جرم جرم ٹیم کا جنہیں ہمارا مارکٹ کا پروگرام کیا اس کے پروگرام کی وجہ کی ہماری تو چوری ہوئی ہیں وہ برامت ہونے شروع ہوگی ہیں برامت شروع ہوگی شروع ہوگی ملزم بھی پکڑے گی ملزم بھی پکڑے گی ہیں آپ کو شکوا تھا کہ پولیس آپ کو انفارم نہیں کرتی بتایا آپ بلایا آپ کی وجہ سے آپ نے مارکٹ کے دوگوں پروگرام کیا اور ہمارا چلا آپ کے لہوڑنے کے پروگرام چلا ان کی وجہ سے چلنے کے وجہ سے ہماری سنوائی ہوئی ہے سب سے پہلے یہی بات ہے آپ کو بہت شکریہ آپ کی وجہ سے ہمارے جو معاملات لاہور نیوز آپ کے آواز بنا جی جرم 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 دیم کا شکریہ لہور نیوز لاہور نیوز آپ بھی ہیں برد جی ہم بھی ہیں کیا کام کرتے ہیں ہماری بھی موبائل مارکٹ میں دو شوپس ہیں دو شوپس ہیں چوری آپ کی بھی چوری تو نہیں فیلال ہمیں بہت خوشی ہے کہ لاہور نیوز کی وجہ سے ہماری برامدی شروع ہو گئی ہے پولیس نے بہت تعاون کیا ہمیں خود انفارم کیا کہ آپ کے چور پکڑے گئے ہیں تو جن سے ہمیں بہت فائدہ ہوئے ہیں اب یعنی آپ کو خطرہ نہیں ہے جو آتا تھا لے کے جاتا تھا وہ پکڑا گیا ہے جی پکڑا گیا ہے لاہور نیوز سے ہم بہت شکریہ دا کرتے ہیں لاہور نیوز کی وجہ سے ہماری برامدی شروع ہو گیا پولیس نے ایکشن لیا ہے پولیس نے ایکشن لیا ہے اور اب چور پکڑے گئے ہیں اس لیے یہ بہت زیادہ خوش ہے آپ بھی یہی پہ کام کرتے ہیں ہاں جی شاپ ہے ہاں جی شاپ ہے اپنے اچھا آپ کیا فیل کرتے ہیں پکڑا گیا آپ کا چور جو آتا تھا پکڑا تو گیا مردانیہ مطلب کے رہول والاکہ میں نے کوشش کی میند کی اور آگے مطلب کے پولیس والے کو پوچھا سچا تو مسئلہ مطلب کے حال ہو گیا ٹھیکی کہ آگے مطلب کے پکڑے گیا لیکن یہ ہے کہ آگے ریکووری جو آنا وہ ہو جائے تو بڑا بہتر ہے ریکووری تو دارے ایک پروسس ہے جو کہ ہو جائے گی لیکن یہ بڑی بات ہے کہ آپ لوگ آدم تحفوز کا تو شکار نہیں ہے نہیں نہیں آپ نے امید کرتے ہیں کہ آگے سے مطلب کے نہیں وہ پکڑا گیا تو آگے سے نہیں مطلب کے کام پڑتا ٹھیک ہے آپ پہ یہیں پہ کم کرتے ہیں جی جی کیا نام ہے شہروز نام شہروز صاحب کتنے عرصے سے یہاں پہ شاپ ہے میری تقریباً دس سال سے دس سال یہ مسلسل چار پانچ چوری کی وارداتیں کرنے والا پولیس کی گرفت میں جی جی آئیے آپ کے پروگرام کی بدولت یہ اب کیا مہیرز لیں گے آپ لوگ ظاہر ہے پولیس نے اپنا کام کر لیا برامت کی بھی ہو جائے گی کچھ ہمارے بھی کتائیاں تھیں یہ تھی نشان دہی کریں تاکہ دوسرے سننے والوں کو پتہ جلے کون سی کتائی نہیں تھا مارکٹ میں تو وہ ہم نے اپنے بھی انتظام وغیرہ پورے کی ہیں امید کرتے ہیں کہ آئندہ سے یہ اس طرح کا عمل نہیں ہو ظاہر ہے کہ پولیس کے پاس چوری ہونے کے بعد جب جانا ہے تو پہلے کچھ ایسی مہیرز کریں جس کی وجہ سے چوری ممکن نہ ہو بلکل ایسی ایک اور بڑا اچھی بات سامنے آئی ہے اس میں عمل درامت بھی ہونا چاہیے سستے داموں موبائل کیا موبائل اسیسریز یا موبائل آپ لوگ ایزی لی لے لیتے ہیں پتہ نہیں کرتے کہاں سے لیا ہے کیسے لیا ہے اس کا پروسسس کیا ہے ایس سو پی کیا ہے دس میں نہیں ہے تو بندہ کیوں سیل کر رہا ہے یہ تو اس کو ظاہر ہے آپ کو ایک چیز مل رہی ہے تیس ہزار کی دس ہزار میں تو آپ نہیں سوچیں گے کہ یہ اتنے کی ہے یا نہیں ہے تو خریدنے سے پہلے دکاندار کو سوچنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آئی ہے کیسے آئی ہے آپ کی موبائل شاپ ہے موبائل مارکٹ ہے یہاں پہ بھی کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ دس ہزار کا موبائل چار ہزار میں دینا چاہتے ہیں بلکل آتے ہیں بلکل آتے ہیں ہم گریز کرتے ہیں ایسے لوگوں سے کس کٹیگری کے لوگ دیکھیں نا ان میں سے کچھ نشہی بھی ہوتے ہیں اور کچھ چور بھی ہوتے ہیں ہر کسی کے ماتے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کیسا کیسا نہیں ہے تو اگر تو کسٹمر اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرتا آئی ڈی کارڈ دیتا ہے اور وہ سائن وغیرہ یہاں کا رائشی ہے تو پھر اس میں اگر آپ کے پاس کوئی موبائل سیل کرنے آتا ہے تو آپ کی فارمیلٹیز کیا ہیں کون چی فارمیلٹیز آپ پوری کرتے ہیں فارمیلٹیز یہ ہی ہیں کہ اس کی آئی ڈی کارڈ کی کپی اس کا تھم اپریشن اور اس کے سائن وغیرہ اس کا کونٹیکٹ نمبر یہ چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں آپ پوری مارکٹ لیتی ہیں پوری مارکٹ میں صرف چند ایسے ہیں جو سیکنڈ اینڈ کا کام کرتے ہیں ویسے یہاں پہ نئے سیل فونز کا کام جاتا ہے یہ اسی وجہ سے نا اسی در سے نہیں خریدتے کہ یہ چوری کا نکل ہے بعد میں پولیس کی جو مشکلات ہیں وہ فیس نہ کرنی پڑے لیوڈ نیوز کی بہت سے آپ کا جو مارا یہ کام ہوئے نا ہم آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اب خود بھی تو کوئی اقدامات کریں نا یہ پروٹیکشن کے لیے ہم نے اپنا شکولٹی گارڈ رکھا ہویا ہے مارکٹ کا ہوڑ بھی ہم نے اپنے کمیٹی بنائی ہوئی ہے پوری مارکٹ کی دوبارہ یہ آپ سسٹم دوبارہ کھڑا کر رہے ہیں یہ سسٹم دوبارہ کھڑا کر رہے ہیں جی کیونکہ یہاں پہ ان کا ماننا ہے کہ کافی سکم تھا اور سیکیورٹی نہیں تھی اس کی وجہ سے انہوں نے گارڈ بھی یہاں پہ تائینات کیا کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ پولیس کے چکر جو ہے وہ بہت لگانے پڑتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی برامدگی جو ہے وہ ان کی ہوگی ملزم تو پکڑا گیا سکہ سانس تو لے لیا لیکن ابھی جو برامدگی ہوگی اس میں بھی ان کو متعدد چکر جو ہے وہ لگانے پڑیں گے بجائے اس کے کے بعد میں آپ کو تھانے کے چکر لگانے پڑیں اور بعد میں اس میں پھسیں آپ اس سے پہلے پہلے آپ اپنے میئر جو ہے وہ کر لیں اگر گھر کے باہر کوٹی کے باہر آپ گارڈ رکھ لیتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں نیند اچھی آتی ہے آپ کو اسی طرح مارکیٹ میں جب آپ کو گارڈ یا اس قسم کے میئرز لیتے ہیں سیکیورٹی کیمراز لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو آپ مطمئن ہو کے جو ہے وہ سوتے ہیں یہ اقتماد ان لوگوں نے کرنے ہیں موبائل مارکیٹ والوں نے کرنے ہیں اور ہم نے اور آپ نے کرنے ہیں آپ بھی سر یہی پکا کرنے ہیں جی بلکل یہی پکا کرتا ہے کتنے عرصے شاپ ہے تقریباً دین ماہ ہو گئے تین ماہ ہو گئے تقریباً یہ پہلے چوریاں ہوئی تھی آپ سے یہ کچھ ایک دو پہلے بھی ہوئی ہیں ایک دو بعد میں بھی ہوئی ہیں آپ کے دکان کے ساتھ والی دکان میں یہ سامنے بھی ہوئی ہیں اور وہ ساتھ بلکل آپ نے کوئی لگ سپیشل قسم کے لگایا اس کو کیا کہتے ہیں اب وہ انڈرگراؤن لوگ سے بھی دوبارہ لگوائے ہیں اور سکیورٹی کا انتظام بھی مطلب سکیورٹی کاٹ بھی ہائر کر لیا ہم نے ملزم سے ہم نے بات کی تو اس نے کہا کہ ہمیں لیور لے کے جاتا ہوں رینچ اور اس کے پاؤں مارتا ہوں تو وہ کھل جاتا ہوں پہلے یہ تھا نا کہ پہلے اتنے یہ مسئل مسائل نہیں تھے اچانک یہ ایک دو ماہ کے اندر یہ زیادہ ہوئی ہے باردات وغیرہ جس کی وجہ سے پھر سکیورٹی انڈرگراؤن لوگ لگانے پڑے ہیں اب مطمئن ہے آپ پکڑا گیا ملزم ہاں جی بلکل دیکھا چہرہ نہیں چہرہ تو نہیں دیکھا لیکن دیکھنے کا دل کر رہا جی بلکل دیکھنے تھا دل تو کر رہا بیسے سی سی ٹی وی میں بھی دیکھا ہے اس میں کور اس نے کیا ہوا تھا اپنا چہرہ تو ہاں جی لیکن یہ ایک اچھی ایفٹ اچھی ہے یہ اللہ اور نیوز والوں کے بھی طرف سے انہوں نے آکے پہلے پروگرام کریں ہاں جی بلکل انشاءاللہ کریں گے آپ لوگوں نے ایفٹ کرنی ہے ایفٹ تو آپ نے کی آپ نے لوگ چینج کی آپ نے صرف لوگ چینج کی ہے سب نے تقریباً کیا ہے ہاں جی اور سکیورٹی گارڈ بھی ہم نے ہائر کر لیا جو رات کو ساری رات کو یہاں پہ بیٹھا رہا تھا یہ نوک شٹر کے اندر ہے نا تو وہ اس وجہ سے کھلتا بھی نہیں ہے یا ٹوٹتا تو وہ نورملی یہی سمجھتے ہیں کہ باہر جو لوگ ہیں صرف وہ لگے ہیں وہ اتنا ویزیبل نہیں ہوتا ہے وہ اندر کی طرف ہوتا ہے تو وہ ذرا اس کے لئے مشکل پیش آتی اسے کھولنے کے لئے ٹائم ریکوائر ہوتا ہے ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہے زکا ان لوگوں کی چور تو پکڑے گئے ہیں برامت کی بھی اب ظاہرے ہو جائے گی آپ سمجھتے ہیں کہ گشت وغیرہ یا یہ سارا معاملہ اور اس واقعے کے بعد وہ اس طرح کی واردات نہیں ہوگی تارک بھئی اس میں یہ ہے کہ پولس نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا جو کام دنوں میں مہینوں میں ہونا تھا وہ ہمارے پروگرام کی وجہ سے دنوں میں ہونا اور موبائل مارکٹ میں جو عدم تحفظ کا ایک سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا اور اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ پولس نے اپنی کارکردی دکھائی ہے وہاں پہ ان مارکٹ والوں کو بھی کچھ سوچنا ہوگا اپنے لئے سیکیورٹی گارڈ آرینج کرنے ہوں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ دن کے وقت سیکیورٹی گارڈ دکھیں رات کے وقت بھی ان کو سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت ہے کیونکہ تعلق کو توڑ کے اور چیزوں کو چوری کرنا یہ معمول برنے چکا ہوا تھا یہاں پہ پولس نے تو اپنے انڈ پہ جو بھی کام کرنا ہے سو کرنا ہے کیونکہ انہوں نے کام کرنا ہے چوری ہو جانے کے بعد پہلے جو تحفظ ہمیں چاہیے وہ ہمیں خود بھی اس تحفظ کے لئے کچھ کرنا ہوگا اور اس کے لئے زیادہ بہتر ہے کہ ہم سیکیورٹی گارڈ رینج کریں اور دوسرا جو اکثر ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ موبائل مارکٹ والے اپنے سلسلے تو بتاتے ہیں کہ جی میرا یہ ہو گیا میرا وہ ہو گیا لیکن جب پولیس ان کے پاس آتی ہے جب انہوں نے کوئی چوری کی چیز کھریدی ہوتی ہے تو پھر ان کا ایک اکٹ بن جاتا ہے کہ یہ ہمارا اکٹ ہے متحد ہو جاتے ہیں کہ ہمیں معذرت اگر یہ چوری کی چیز کھریدتے ہو وہ بھی کوئی ایسا خیال کریں جہاں ان کے نقصانات ہوتے ہیں یہ بھی سوسمی کا خریدداری کریں کہ یہ چیز چوری کے ہے یہ ہم نہ خریدیں تاکہ جو یہ چوری کا رجعان ہے اس میں کمی واقعہ ہو سا بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ چوری کی چیزیں خریدیں بند کر دیں گے یعنی چوری کی چیزیں بکنی بند ہو جائیں گی جب کوئی چوری کی چیز خریدے گا نہیں جب کسی شاپ کیپر کے پاس وہ موبائل لے کے جائے گا اور وہ نہیں خریدے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ چور بھی چوری نہیں کرے گا موبائل نہیں چوری کرے گا اور اسی طرح سے ہم لوگوں نے کئی چور پڑیوز کی ہیں ظاہر ہے کہ اگر پتا بھی چل جائے کہ چیز چوری کیے تو اس کو ریٹ کم کر کے ہم لوگ لے لیتے ہیں صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا ہم یہ نہیں پتا کہ معاشرے پہ ہم کتنا بڑا برڈن جو ہے وہ ڈال رہے ہیں کچھ میئرز ہم نے لینی ہے اور کچھ پولیس نے لینی ہے کرائیم کے بعد پولیس کے انٹری ہوتی ہے کرائیم سے پہلے کی تمام میئرز جو ہیں وہ ہماری اپنی ہیں کہ ہم نے اپنے تحفظ کے لیے اور اپنی سیکیورٹی کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ رکھی نہیں ہیں فارمیلیٹیز پوری کی ہیں یعنی کی یہ ہم کو غیر قانونی کام تو نہیں کر رہے تو اگر یہ چیک انڈ بیلنس ہم اپنے پر آپ پر رکھیں گے تو پھر آپ کے تھانے کلچر تھانے کے چکر بھی جو ہیں وہ نہیں لگانے پڑیں گے اور تھانہ کلچر سے آپ تنگ بھی نہیں آئیں گے پولیس پر بھی برڈن کم ہوگا اور معاشرے میں آہستہ آہستہ صدھار واقع ہوگا جرم انجام کی ٹیم نے کوشش کی تھی ادنا سی اور اس کوشش کے نتیجے میں ملزم پکڑا گیا ان کی برامدگی بھی ہو جائے گی ایک دو دن میں اور ملزم کو پکڑنا دو لوگ جو پکڑے گئے وہ ایک بڑا کام ہے پولیس کا پولیس خراج تحسین کے قابل ہے کہ اس نے مستادی کے ساتھ انتہائی جلدی جو ہے وہ ان لوگوں کی آواز سنی بے شک وہ لاہور نیوز کے ذریعے سنی اور انہوں نے کام کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو پکڑا ہے جرم انجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میز بان تاریخ حفیص کو اجازت دیجئے علانی کے بعد